السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزوز ناظرین اکرام آج کئی جو واقعہ اور قصہ یا ویلاگ ہے وہ ہے سماع حدیث کی ایک روحانی نشست اور اس کا تذکرہ یہ واقعہ جب آپ کو بیان کرنے والوں یہ میرا ذاتی واقعہ ہے اور اس واقعہ کو تقریباً چھ سال گدر چکے ہیں یہ اگجیکٹ نو دسمبر دو ہزار ستارہ ہفتے کی بات ہے ہفتہ کا دن تھا اور عزیزو جالیات سعودی عرب کے اندر ریاض کا جالیات غرب الدھیرہ اس کے زیر احتمام اثر میں ایک علمی نشست تھی جو اثر کی اماز سے شروع ہوئی اور رات کے دس برے تک جاری رہی میں نے اس کا تذکرہ اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو پروگرام ہیں علمی نشستیں ہیں یہ ہوتی رہنی چاہیے ہماری ایک ادارہ ہے میری خوشکسمتی ہے کہ میں اس کا فاؤنڈر ہوں پاک پروفیشنل فورم اس کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے مجھے کہا کہ مجائل صاحب اور یہ میں بات کر رہا ہوں دو ستارہ کی نو دسمبر سے پہلے وہ کہا لگے کہ محدث اثر علمہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور وہ ریاض بھی تشریف لا رہے ہیں اور ہم ان کی موجودگی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم صحیح بخاری میں سے کتاب الہتسام بالکتاب والسنہ اس کے جو علمہ ناصر علمانی رحمہ اللہ کا جو انتخاب ہے اس کو سبکن سبکن پڑھنا چاہتے ہیں کہہ لگے مجائل صاحب آپ کی کیا رہا ہے میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ میں نے ان کو ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اثر حاضر میں الحمدللہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں لیکن علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ سے میرے گزشتہ تیس سال سے پرانے تعلقات چلے آ رہے ہیں بڑے خطیب ہیں محدث ہیں بہترین مدرس ہیں میرے گھر میں ان کے بہت سارے پروگرام ہوئے بہت سارے دروس ہوئے لیکن سچی بات پوچھتے ہیں کہ سبکن سبکن حدیث پڑھنا ایک محدث کے سامنے تو جتنے بھی محدثین کے سامنے آپ بیٹھ جائیں ان کے سامنے حدیث پڑھیں یا سنیں ان سے یا ان کی شاگردی حاصل کریں یہ بہت سعادت کی بات ہے ایک بات دن میں رکھتے ہیں مسجد نبی کا محول شروع سے بڑا خوبصورت اصحاب صوفہ کا چبوترا اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی اسامی یونیورسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچالات بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو پتا ہے حبر الامہ کہا جاتا تھا اس کا مہنہ مہنہ کیا تھا کہ وہ علامہ تھے اتنے بڑے عالم اتنے بڑی فضیلت والے لیکن ایک بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ خود بھی بڑے عالم تھے علماء کی قدر کرنا جانتے تھے رجی ساتھیوں میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سیدنا زہد بن صحبت رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے زہد بن صحبت بہت بڑے عالم تھے یہ قرآن پاک کو انہوں نے جمع کیا تھا حضرت ابوباق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زہد بن صحبت گھوڑے پر سوار اور یہ آشمین آجوان آگے بڑھتا ہے لبک کر ان کے گھوڑے کی لگام تھام لیتا ہے اور عبداللہ بن عباس میں نے جیسے کہہ کیا کوئی عام شخصیت نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچالات بھائی تھے اور وہ بھائی جس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے زہد بن صحبت کہتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ چھوڑو چھوڑا یہ کیا کر رہے ہو اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہاں قضا امرنا ان نفلو بے علمائنا ہمیں اسی طرح اپنے علماء کی عزت و توقیر کا حکم دیا گیا ہے عزیز و علماء کی عزت کیا کریں مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں آج بھی اللہ کی قسم علماء اکرام کی جوتیاں اٹھانا ان کی خدمت کرنا اپنے باعثیر سازہ سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے ہمارے دار السلام میں موران صفیر رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ آٹھ سال تک وہ ہمارے پاس کام کرتے رہے اس دوران ٹھیک ہے وہ چلے جاتے تھے انڈیا آتے جاتے تھے لیکن موران دار السلام میں وہ ہمارے علمی سیکشن تو اس کے انچار تھے کتنی دفعہ ایسے ہوا ہمیں کٹھے مسئلے میں نواز پڑھنے کے لئے گئے ہیں جب باہر نکلے تو میں نے آگے بڑھ کر میں نے ان کے جوتے جہاں سیدھے رکھے میرے سیدھو یہ شرف کی بات ہے اور جہاں تک حدیث کی توقیر کا تعلق ہے عزت کا تعلق ہے آپ سب نے یہ کن انصور رکھا ہے یہ باتیں یاد دہانی کے لئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں اپنے شگردوں کو پڑھانے کے لئے بیٹھے خوب تیار ہو کر اعلیٰ لباس زیب تن کر کے خجمو لگا کر بڑے وقار کے ساتھ شگردوں کے سامنے بیٹھتے تھے اور فرماتے کہ حدیث کی عزت و توقیر کا تقاضہ یہ ہے اس کے لئے خوبصورت محول بننا چاہیے اور میرے ماباپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو نفاست کے مرقع تھے آپ کے جس میں عطر سے خجمو آتی تھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیت اجرے اور ساب ستھے لباس آپ کپڑے پینتے تھے آپ کو پسینہ بڑھایا کرتا تھا اور سیدہ امی سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کر کے شیشی میں ڈالتی تھی ان کا پتہ کہنا کیا تھا کہتی تھی کائنات کی سب سے بہترین اگر کو خوشبو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے تو میں اصل میں آپ کی توجہ اپنے جو میرے سامعین ہیں جو میری یہ گفتگو سن رہے ہیں ان کی توجہ اس طرف درانا چاہوں گا کہ اپنے گھر کے محول کو اپنے دفتر کے محول کو اپنے مسجد کے محول کو بدلیں خوبصورت مساجد صفائی کیا کریں مسجد کے صفائی کریں آپ کو پتا ہے نا وہ جو بوڑی خاتون کالے رنگ کی خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اس نے دیکھا کہ میں اور کوئی کام تو نہیں کر سکتی میں مسجد کے صفائی کر سکتی ہوں تو وہ گئی مدینہ شریف کے ایک باہ کے اندر اور اس نے جا کے جو خجور ہے خجور کی ٹہنیاں اس نے شاخیں کاتی اور اس کا جھاڑو بنا کر اس نے مسجد نبی کی صفائی کرنی شروع کر دی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے اور آپ کے پتہ ہی ہے کہ جب کچھ عرصہ نظر نہیں آئی تو میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ نے فرمایا کہ وہ کدر نہیں گئی وہ عورت جو ہماری بستت کے صفائی کیا کرتی تھی صحابہ اکرام نے اس کی اللہ کا رسول وہ بیمار ہوئی فوت ہوگی ہم نے رات کے دیرے میں اس کو دفن کر دیا آپ کو بتانا ہم نے مناسب نہ سمجھا آپ کو کیا پرشان ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلون علاقہ برہا مجھ کو اس کی قبر دکھاؤ کو اس کی قبر کے بارے بتاؤ اور ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کڑے ہو کر اس کے لئے اس کا جنادہ پڑھتا آپ سب نے وہ حدیث تو بارہا سنی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اس شخص اللہ تعالیٰ شہداب رکھے سرسبد رکھے جس نے میری باتوں کو سنا اور پھر اسی طرح جس طرح اس نے میری باتوں کو سنا اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اور حدیث شریف کا علم جو ہے اس کے بارے میں دین نشین کر لی جئے کہ یہ ایک سائنس ہے اللہ تعالیٰ محدثین کی منت اور قربانیوں کو قبول فرمائے ساری زندگی حدیث کو پڑھتے پڑھاتے گدر دی اور جیسا کہ میں نے پہلا بھی عرض کی آپ نے کسی پروگرام کے اندر کہ حدیث کو سیکھنے کے لئے لمبے لمبے سفر کیے اپنے ساتح کی قدمت میں کئی کس سال حاضری تھی ان سے حدیث کو پڑھا اور سیکھا امام محمد بن اسوائل بخاری امام المحدثین ہے ان کی تعلیف کرتا کتاب صحیح بخاری کو علماء اکرام نے قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب قرار دیا احدیث کے علم کے لئے علماء احدیث نے بقادہ شرائط رسول قائم کیے اگر کسی نے اللہ کے رسول کے حدیث سنی ہے تو کہاں سے سنی کس سے سنی اس سے اس کا نام کیا تھا اس کا حافظہ کیسا تھا وہ اللہ کے رسول کے حدیث بیان کر رہا ہے اس کی شورت کیسی تھی اس کا کریکٹر کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا اور سبحان اللہ محدثین کے قربان جائیے انہوں نے ان سوالات کے جواب کے لئے ہر راوی حدیث کی زندگیوں کو تلاش کر کے اسے کتابی صورت دے دی اس پر حکم لگایا فلا راوی سکہ ہے فلا زائیب ہے فلا موضوع ہے فلا منگڑت روایات بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہوئی ہے آپ نے انشاءت سنویا کہ جیسے جان موجھ کے مجھ سے کچھ ایسی چیز منصوب کی جو میں نے بیان نہیں کی ہے تو وہ شخص اپنا ٹکانہ جہنم میں بیان کر لے لو جی ہمارا جو میرے جو سپروائزر ہیں وہ مجھ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ مجید صاحب دس منٹ سے اکے وقت جو کہا ہے میرا تو خیال یہ تھا کہ میں آپ کو یہ جالیات اور وہ دھیرہ جو ہے اس کے حوالے سے اسی بھی علاقے اندر لیکن انشاءاللہ جو اگلا بھی علاق ہے اس کے اندر ہم اس کے بقایا جو حالات ہیں اور واقعہ ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا میں اس وقت پر آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس وقت ساٹھ پینسٹھ ہزار تقریباً ہو چکے ہیں چو سٹھ ہزار غالباً سب سرابر تو آپ بھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں لاکھ تک لے جائیں رمضان تک اس کو اپنے ساتھی جو ہیں ان سے کہیں کہ اس کا اشتراک کریں جاک اللہ خیر